اسرائیل اور حماس کی مہا جنگ میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آ گیا خطر میں چھپے بیٹھے حماس کے چیف اسماعیل ہانیا نے وہاں سے سیدھا پاکستان کو یاد کیا حماس اپنے دونوں دوستوں ایران اور ہزبولہ سے بہت ناراض ہے اس لیے اب اس نے دھرم کا واسطہ دے کر پاکستان سے اس کا ایٹم بوم مانگ لیا اسرائیل میں گھس کر بارہ سو لوگوں کو موت کے گھاٹ ادارنے والے حماس نے مدد مانگی اسرائیل سے قریب دھائی سو لوگوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانے والے حماس کو ساتھ کی درکار ہے اسرائیل میں گھس کر دن دہاڑے پیچ سڑک پر زرعم ہتیا کرنے والے حماس کو اس کے لیے اسرائیل سے لڑنے والا ایک دوست چاہیے حماس نے سیدھے سیدھے مدد مانگ بھی لیے پاکستان سے اس کنگال پاکستان سے جس کے خود کے کھانے کے لالے پڑے ہیں جس سے اپنے اوپر چڑھا بے انتہا کرز اتارا نہیں جا رہا جو خود دیوالیا ہونے کی کگار پر کھڑا ہے اور تو اور جو خود اپنے یہاں ہو رہے آتنگ کی حملوں پر لگام نہیں لگا پا رہا ایسے کمزور اور خستہ حال پاکستان میں حماس کو اپنا مددگر نظر آ رہا ہے خود حماس کے سب سے بڑے نیتہ اس کے چیف اسماعیل حانیہ نے پاکستان سے گوہار لگائی ہے پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ہوئے کارکرم میں ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے جڑے اسماعیل حانیہ نے پاکستان کی مدد پانے کے لیے اس کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں بھولی اس کی تاریخ میں اتنے قصیدے پڑھے کہ پاکستان کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا حانیہ نے کہا کہ پاکستان ایک بہادر اور طاقتور دیش ہے وہ مجاہدینوں یعنی جہاد کرنے والوں کی زمین ہے مگر اس کے بعد تو حد ہی ہو گئی حانیہ نے کہہ دیا کہ اگر پاکستان اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اسرائیل کی اتنی حمد نہیں کہ وہ گازہ پر حملے کرتا رہے پاکستان کی دھمکی کے آگے اسرائیل اپنے گھٹنے دیکھ دے گا حماس کی اس مدد کی اپیل نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ حماس کو مدد مانگنے کے لیے کوئی اور دیش نہیں ملا پاکستان میں اسے ایسا کیا دکھ گیا حماس کے باس دوستوں کی تو کوئی کمی نہیں پشمی ایشیا میں امریکہ کے دوست قطر نے حماس کے نیتاؤں کو پناہ دی ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ بھی وہاں اسماعیل کی نظر سے دور بلکل سرکشت رہ رہا ہے نیٹو دیش ترکی حماس کے لڑاکوں کو فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے سوطنترتہ سینانی بتا رہا ہے حماس کے سر پر ایران ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اسے ایران سے ہتھیار پیسہ اور ٹریننگ سب کچھ ملتا ہے روس کی بھی حماس کے ساتھ پک کی دوستی اور پوری ہمدردی ہے ایسے میں جب اتنے طاقتور دیش حماس کے ساتھ ہیں تو پھر کیا مجبوری ہو گئی کہ حماس کو پاکستان سے مدد مانگنی پڑی تو بات ایسی ہے کہ یہ دیش اسرائیل کو للکار تو رہے ہیں اسے جم کر ہری کھوٹی سنا رہے ہیں لیکن حماس کے ساتھ اسرائیل سے لڑنے نہیں اتر رہے ہیں اور حماس کو اس وقت جنگ کے میدان میں اس کے ساتھ لڑنے مالے ایک ساتھی کی ضرورت ہے اس لیے حماس غصے میں ہے پچھلے مہینے یہ خبر آئی تھی کہ حماس ایران اور حزباللہ اپنے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہیں کیونکہ پلان یہ تھا کہ سب سے پہلے حماس اسرائیل پر حملہ کرے گا جو کہ اس نے سات اکٹوبر کو کیا بھی پلان کے تحت حماس کے لڑاکوں نے کیلنڈر میں تاریخ بدلتے ہی سات اکٹوبر کو اسرائیل پر اب تک کا سب سے بہانہ کا تنگ کی حملہ کر دیا اس کے بعد باری تھی حزباللہ اور ایران کے میدان میں اترنے کی اسرائیل کے اتر میں موجود لبنان سے حزباللہ کو اسرائیل پر دھاوا بولنا تھا وہیں میلو دور پور میں بیٹھے ایران کو اسرائیل کے خلاف اپنی پہلی اور آخری جنگ چھیڑنی تھی یعنی اسرائیل کو اس کے پور دکشن اور اتر میں ایک ساتھ گھرنے کی پوری تیاری تاکہ اسرائیل پر تین دشاؤں سے حملہ کر کے اسے سر اٹھانے کا موقع ہی نہ دیا جائے اسرائیل حماس کو جواب دینے کیلئے کھڑا ہو تو حزباللہ اس پر ٹوٹ پڑے اسرائیل حزباللہ سے بھڑنے کی تیاری کرے تو ایران اس پر بم گرا دے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا پولپروف پلان تھا کیونکہ حماس سے لڑنا اسرائیل کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن اگر حزباللہ اور خود ایران بھی اسرائیل پر ایک ساتھ اٹیک کر دیتے تو اسرائیل کی کمہ ٹوٹ جاتی مگر ایسا کچھ ہوا نہیں شروعات میں تو حزباللہ نے اسرائیل پر خوب حملے کی ایران نے بھی اسرائیل کو دھڑا دھڑ دھم کیا دی شہادت زنان و کودکان فلسطینی به حکومت جعلی رجیم سیونیستی پایان خواہد داد و ما شاہد خواہیم بود پیروزی فلسطینی ها را و نابودی اسرائیل و رجیم جعلی را انشاریم مگر پھر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینی کے لیے خود میدان میں اتر گیا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے اس کے پڑوس میں موجود بھومت دے ساگر میں اپنے جنگی جہازوں اور لڑاک ویمانوں کا بیڑا بھیج دیا سمندر کے ساتھ امریکہ نے پشمی ایشیا کے آسمان میں بھی سرکشہ گھیرہ بنا دیا اس کے ایف سکسٹین جیسے چوبیس سو کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ربطار سے اڑنے والے طاقتور لڑاک ویمان پشمی ایشیا پہنچ گئے اور امریکہ کے تھارڈ اور پیٹریئٹ جیسے میزائل ڈیفنس سسٹم بھی پشمی ایشیا میں تینات کر دیے گئے حماس ہزبولہ اور ایران کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے امریکہ سیدھے سیدھے اس کی ڈھال بن جائے گا امریکہ کا آکرمک رویہ دیکھ کر وہ تینوں ہل گئے اس لیے امریکہ کو پشمی ایشیا سے بھگانے کے لیے ایران نے اپنے سمرتن والے لڑاکوں سے اراک اور سیریا میں موجود امریکہ کے سینکوں پر حملے کروائے لیکن امریکہ نہیں ڈرہا اور اس نے بھی ایٹ کا جواب پتھر سے دے کر اپنے تیور دکھا دیئے اس نے سیریا اور ایراک دونوں دیشوں میں ایران کے اڈوں پر ائر سٹرائپ کر دی حزباللہ اور ایران سیدھے سیدھے امریکہ سے علجنا نہیں چاہتے اس لیے اب وہ فونک فونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور اس چکر میں اکیلہ فس گیا حماس اسے اکیلے اسرائیل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور گازہ اسرائیل کے بارود میں برباد ہو گیا ہے اس لیے حماس پاکستان کو مکھن لگا کر اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتا ہے لیکن پاکستان حماس کی کیا مدد کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں وہ یکرین کو بھی روس سے لڑنے کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کے پاس پرمانو بم ہے حماس کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور پاکستان کے ہتھیاروں کے زکیرے میں بھی پرمانو بم ہے پاکستان کے پاس 170 پرمانو بم ہے اور جس اسرائیل سے حماس لڑ رہا ہے اس کے پاس صرف نبے یعنی پرمانو ہتھیاروں کے معاملے میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے پاکستان اسرائیل کو دیش بھی نہیں مانتا اور ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہا ہے ایسے میں وہ حماس کی مدد کر سکتا ہے حماس ایران سے تو مو نہیں موڑے گا اور اگر اسے پاکستان کا بھی ساتھ مل گیا تو اس لڑائی میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بہت بڑی ٹیم کھڑی ہو جائے گی ایسی ٹیم جس میں روس بھی ہوگا ایران بھی ترکی بھی اور چین بھی حماس کا ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیا اس وقت آخر ہے کہاں کسی کو کچھ نہیں پتا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی اسماعیل ہانیا کی تلاش میں بہت تیزی کے ساتھ جھوٹی ہے ہانیا کے کئی ٹھکانوں پر اسرائیلی ڈیفنس فورس نے بوم تک برسائے لیکن ہانیا کی جانکاری اب تک کسی کو نہیں مل پا رہی دوسری طرف حماس کے دوسرے نیتا یایہ سنوار کی تلاش میں خان یونس پر آئی ڈی ایف حملہ کر رہا ہے لیکن اب تک سنوار بھی پکڑا یا پھر مارا نہیں جا سکا حماس کے دونوں نیتاؤں کی گرفتاری اسرائیل کے ٹارگٹ میں ٹاپ پر موجود ہے اسرائیل اس وقت گازہ میں حملے پر حملہ کر رہا ہے سرنگوں کو نشٹ کر اسرائیل کا مقصد ہے حماس کے انتیم آتنگوادی تک کو ختم کر دینا تو اسرائیل وارڈ بریکنگ کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل کو اسماعیل ہانیا کی بہت تیزی کے ساتھ تلاش ہے حماس کا ٹاپ لیڈر ہے اسماعیل ہانیا جس کی تلاش جگہ جگہ کی جا رہی ہے مہا جنگ کتنے خطرناک موڑ پر مڑا اور اس کے بعد یاہ حسنوار کی تلاش بھی یہاں پر جاری ہے وہ ڈھیر ہوا یا نہیں کہاں چھپا بیٹھا ہے رات ایک کر دیا گیا ہے